موسیقی 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 آج آیا ہوں تو یہ پارک بھی گھوموں گا آپ کو بھی گھوماؤں گا اور کچھ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کچھ ان کے سیاسی مجاز کو بھی تٹولنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ پارک جو ہے اس کی کیا خاصیت ہے بہن جی نے جب یہ پارک بنوایا تو کس طرح کا نرمان اس میں کیا گیا وہ ہم آپ کو دیکھنے والے ہیں دکھانے والے ہیں تو چلی ہمارے ساتھ تو اس پارک میں آپ جب انٹر کرتے ہیں اس طرف انٹری گیٹ ہے انٹرین سے جب آپ آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا اندر آ کر بہت خوبصورت یہ پیلرز بنے ہوئے ہیں اور یہ نرمان آپ کو دکھائی دے گا اس طرف بھی کچھ گمبند بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہم جائیں گے دیکھیں گے کیا ہے اور اس طرف جو میرے سیدھے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے میرے کیمرے پرسن آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو ہے ایک گمبد بنا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے اور ڈوکٹر بھیم راو امبیٹ کر ساماجک پریورتن مکھے پریسرس تھل یہ جگہ ہے اور اس کا جو سٹرکچر آپ دیکھیں گے دور سے آپ دیکھیں گے تو بہتی ایک بھوے گمبل دکھائی دیتا ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے دراصل وہ کہتے ہیں کہ جو سندو گھاٹی سبیتا جو مول نیوازیوں کی سبیتا تھی اس میں جو آوشیش ملے ہیں جو وہ سٹرکچر ملے ہیں اس سے یہ پریریت ہے اور جو مول نیوازیوں کی سبیتا مطلب وہاں نکلی اور پتا چلا کی کس طرح کی وراثت تھی کتنا مہان اتیاس تا بہوجنوں کا وہ اتیاس کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہے کہ اس سٹرکچر کو دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ کہاں آپ کے پوروست ہے کتنے مہان ان کی سنسکرتی تھی تو یہ اس کو دکھانے کی بھی ایک کوشش ہے اس کے اندر بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیسی مورتیاں ہیں زیادہ تر پارکس میں جو ہیں وہ بابا صاحب ڈکچر مبیٹ کر مانیوار کانشی رام صاحب اور بہن جی کی خود کی بھی مورتیاں ہیں اور ساتھ ہی جو بہوجن نائک نائکہ ہیں ساویت ربائی فولے جوتی بہ فولے شاو جی مہاراج اور اس طرح کے جو تمام جو بہوجن نائک اور نائکہ ہیں ان کی بہت خوبصورت مورتیاں لگائی جاتی ہیں اور لوگ خوب آ رہے ہیں مطلب یہاں دیکھئے سب لوگ تمام لوگ آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو خوب لوگ آ رہے ہیں اور ایک دم یہ پریٹنس تھل لکھنو کا ایک مکھیا پریٹنس تھل ہے گومتی نگر میں یہ موجود ہے تو اس سے ایک مطلب ان لوگوں کے لیے یہ بات میں خاص کر کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے کی بربادی کر دیا اور یہ کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ پریٹنس تھل کے طور پر وکسیت ہوا ہے لکھنو میں اور لوگ آتے ہیں تو ٹکٹ لگتی ہے فری میں نہیں ہوتی ہے اور انٹری یہاں پر ٹکٹ لگتا ہے اور ٹکٹ لگنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یو پی سرکار کی عمدنی بھی اس سے ہوتی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کے جو فلم جگہ سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں اور فلموں کی کئی شوٹنگز بھی یہاں پر ہوتی ہے تو کل ملا کر یہ بہت شاندار نرمان ہوا ہے بینجی کے کاریاکال میں اب آپ کو میں مکھے گمبند کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ڈکٹر مبیٹ کر ساماجی پریورتنس تھل کا مکھے پریشر ہے اس تھل ہے وہاں پر لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا نرمان ہے موسیقی 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 جب سے موسیقی تو ہم ابھی میں گمبند میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے دروازے ہیں اس کے دروازے ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو مطلب مجھے لگ رہا تھا یہ جائے گا نہیں اس کے مطلب اور مطلب بہت ہی ہے کہ اس کو جیسے پرانے کلو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب دشمن آئے تو وہ دروازہ نہ توڑ سکے یہ اسی طرح کا ایک بہتی مضبوط دروازہ ہے بہت بڑا دروازہ ہے اور بہتی خوبصورت اس پہ کام بھی ہوا ہے آرٹ ورک بھی ہوا ہے تو یہ مین اس کا جب گممد ہے تو اس کا انٹرنس پہ آپ کو یہ اس طرح کا بہتی شامدار مطلب آپ یہاں کے دیکھیں گے تو دیکھیں کتنا موٹا ہے یہ قریب ایک بلاند کا جو ہے یہ موٹا ہے دروازہ بہت مضبوط ہے دروازہ اور اس سے جب آپ انٹر کرتے ہیں مطلب یہ چیزیں ٹوٹنے والی نہیں ہیں میٹنے والی نہیں ہیں بہت سالو سالو سادیوں تک رہنے والی ہیں جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہ جو گلیارہ آپ کو دکھائی دیتا ہے پھر آگے سامنے ہمارے بابا صاحب دکھر امبید کر کی ایک بہت خوبصورت پرتیما ہے جو کی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب زبردست ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اندر آتے ہیں یہاں لائٹ نہیں ہے بیزلی بیزلی ابھی نہیں جلتی دن میں ساڑے پانچ میں جلتی ہے تو دھوڑا اندھیرہ ضرور ہے جب آپ اندر آئیں گے تو مطلب آپ کو ایک دم سے کچھ نہیں دیکھے گا کیونکہ آپ روشن سے آئے ہیں تو سامنے آپ دیکھیں گے ابھی تو آپ کو بابا صاحب دکھر امبید کر کی بھاویا مورتی جو ہے وہ دکھائی دے گی اور وہ بہتی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر یہ دیکھئے بابا صاحب دکھر امبید کر کی بہتی شاندار پرتیما اور بابا صاحب جو ہے وہ دیکھیں ان کا سندیش بھی ہی ہے میرا جیون ہی سنگھرشی میرا جیون سنگھرشی میرا سندیش ہے یہ بابا صاحب کی جو پوری کی پوری ان کی وچار دھارا اور جو ان کی سنگھرش ہے اس کو یہ سمیٹے ہوئے ہیں پنگتھی ہیں کہ آپ میرا جیون جب دیکھیں گے وہ سنگھرش آپ دیکھیں گے تو آپ ہٹ جائیے ادھر سے تو وہ آپ کو نظر آئے گا بابا صاحب کی بہت خوبصورت پرتیما ہے اور جتنی شان سے وہ بیٹھے ہیں یہ ایک طریقے کی آپ دیکھیں گے پوری بابا صاحب کی پرسنیلیٹی میں تو وہ پرسنیلیٹی یہ جاہر کرتی ہے کہ میں بہت ہی مطلب ایک طریقے کی مضبوط بیکتیتو کو دکھانے والا بیکتی ہوں اور جو منووادی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سممان نہیں دیا انسان نہیں مانا تو ان کے مطلب کہتے ہیں کہ چھاتی پر موم دلنا ٹائپ کا وہ آپ کو یہ مورتیاں دیکھ کر یہ شان و شوکت دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا اور بہت ہی خوبصورت ہے مطلب آپ کا دل خوش ہو جائے گا اندر آ کر مین گمبد میں اور بابا ساپ بہت شان سے بیٹھے ہیں اور یہ ہی وہ انزام کر کے گئے ہیں کہ آپ اور میں سب لوگ شان سے بیٹھ سکتے ہیں سب لوگ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے جی سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سی مورتی ہے گمبد ہے اور پورا آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ اس طرح کا نرمان ہے کہ پھر یہ سدیو سدیو تک آپ دیکھیں گے اس کا جو ہے کوئی نقصان نہیں ہونے والا اگر اس کا رکھر کا حسائی سے کیا گیا تو یہ سدیو تک رہنے والی ہیں اس طرف جو ہے یہ سوچنا پٹ ہے کہ یہ پرمپوچے بابا ساپ بھارت رتمنٹ ڈاکٹر آمبیڈکر کی جو پرتیمہ ان کا انعاورن بہنجی نے کیا اور یہ بارہ ستمبر انیس سو ستانوے کو سمپن ہوا یہ والا جو کام ہے جب بہنجی جو ہے وہ اس سمیں کی مکھے منتری تھی انہوں نے یہ کام کرایا اور اس کے بعد یہ لکھتا ہے اور ساتھ میں دیکھئے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرتیمہ سمرن کراتی ہے کہ بابا ساپ ڈاکٹر آمبیڈکر کے اس سنگھرش میں جیون کا جو اس دیش کے کروڑوں دلیتوں ایوام سوشتوں کے اتھانے تو سمرپت رہا ہے یعنی بابا ساپ ڈاکٹر آمبیڈکر کے سنگھرش کو بیان کرنے کا کام یہ پرتیق سطحل ہے بابا ساپ ڈاکٹر آمبیڈکر کی مورتی ہے تو بابا ساپ کی پرتیمہ کے پاس پہ ہی یہ کچھ ان کے جیون سے جڑے ہوئے پلوں کو بہت خوبصورتی سے دسترائے گیا ہے لیکن دیکھیں یہاں پر بزلی نہیں ہے لائٹس کا انظام اس طرح سے نہیں ہے یہ گارڈ سے میں نے پوچھا دیں انہوں نے کہا کہ وہ شام کو جلتی ہیں ابھی نہیں جلتی ہیں جبکہ یہاں پر ضرورت ہے کہ ابھی بھی لائٹس کا انظام ہو حالانکہ اس میں لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ لیمپ جیسا بنا ہوا ہے لیکن جلا نہیں ہے ابھی یہ جل نہیں رہا ہے تو مطلب آپ آئیں گے تو اندھیرے میں ایک طریقے سے دکھے گا بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جنہوں نے بہت سنکھیک ساماج کو اس دیش کی مائلاؤں کو ونچتوں کو سوچتوں کو اندھیرے سے نکالنے کا کام کیا روشنی میں لکھر گئے تو ان کے یہاں جو پریورتن سطل ہے پریڑن سطل ہے وہاں پر تھوڑی بزلی ہونی چاہیے تھی روشنی ہونی چاہیے تھی بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر یہاں ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھنے کے بہت شوکین تھے بہت زیادہ شوکین تھے اور کہتے ہیں کہ وہ ٹھارا ٹھارا گھنٹے جو ہیں پڑھائی کرتے تھے اور ان کو یہ بلکل پسند نہیں تھا کہ کوئی انہیں ڈسٹرب کرے تو یہاں سے آگے بڑھیں گے آپ تو اس طرف پھر یہ ایک کلاکرتی ہے وہ لیمپ نوما اس کے اندر لیمپ ہے اور یہ کلاکرتی بنی ہوئے ہیں نیچے بہت خوبصورت ہاتھی بنے ہوئے ہیں بجلی ہوتی تو یہ بہت خوبصورت لگتا رات میں یہ مجھے لشے طور پر لگتا ہے کہ جب اس میں روشنی ہوتی ہوگی تو بہت خوبصورت لگتا ہوگا آپ آگے بڑھیں گے تو یہ اس پارک کا جو ہے اس طرف ایک نقشہ ہے دکٹر بھیمراہو ہم بیٹھ کر ساماجی پریورتنس طل اس کا نقشہ پورا کا پورا بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس کو نرمان کیا گیا ہے تو یہ مکھے گمباد ہے جہاں پر ہم لوگ ہیں اور پھر وہاں پر دو گمباد بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر کچھ مورتیاں ہوں گی وہاں پر بھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اشوک پلر ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ بہن جی کی مورتی ہے اب دیکھیں گے بہن جی کی جو مورتی ہے آدم کرت سے بہت زیادہ بڑی ہے بہت خوبصورت مورتی ہے اور ایسی ہی مورتیوں پر بہت بیواد بھی ہوا لوگوں نے یہ کہا کہ بہن جی نے جیتے جی اپنی مورتی لگا لیا تو میڈیا کے ایک دھڑے نے ان کے بھی روڑیوں نے یہ بھی بھرم فیلایا اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی مورتیوں پر پیسہ کرچ کیا بہت ان پر اس طرح کیا روپ لگتے رہے ہیں لیکن جو یہ نرمان ہے یہ احساس کراتا ہے کہ یہ اتحاس میں جب درج ہونے کی بات آتی ہے کہ اتحاس کون بنانے والا ہے اور اس اتحاس میں درج ہوتی ہیں کچھ گھٹنا ہے تو یہ وہ پرتیخ ہیں یہ وہ وراثت ہے جو اتحاس میں درج ہو چکی ہے اور آنے والے سیکڑوں سالوں تک صدیوں تک یہ جو ہے پارک جو ہے اسی طرح سے لال کلے کی طرح کھڑا رہے گا تاج میل کی طرح کھڑا رہے گا اور یہ پریریت کرتا رہے گا لوگوں کو کہ بہوجن سماج کی جو وراثت ہے وہ کیسی تھی اس کے اوپر اگر گمبند پر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو اپنا بڑا کیمرہ لانے نہیں دیا گیا کیونکہ بنا کر دیا گیا تھا اس میں اپنے موبائل سے یہ شروع کر رہے ہیں تو بدھ کی جو ہے وہ پرتیمائیں بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت اور ہے اوپر سے گمبد پر جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے چار مورتیا بدھ کی دھانمودرا میں بنی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اور اس طرح سے آگے ہی در آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے بابا صاحب ڈکٹر امبیڑکر اور یہ ماتا رما بھائی جو ہیں اور ان کے پوتر یشونت جو ہیں شاید وہی ہیں یہ علاقیاں پر اس طرح کی سوچنا پٹ نہیں ہے مطلب ان کے بارے میں بھی لکھا جانا چاہیے درشو کے بارے میں اس تصویر میں بابا صاحب ڈکٹر امبیڑکر ماتا رما بھائی اور ان کے پوتر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماتا رما بھائی کے تیاغ کی وجہ سے اور یہ ان کا جو ڈوگی تھا بابا صاحب بہت بڑے ڈوگ لور تھے آئی تنگ چابی یا کچھ اس طرح کا ان کا نام تھا ان کے ڈوگی کا اور یہ ان کو بہت پریہ تھا بہت پیارا تھا بابا صاحب کو کتے بہت پسند تھے اور میں بتاؤں مجھے بھی کتے بہت پسند ہیں لیکن ازرا کو پسند اس لئے ہم کتے پالتے نہیں ہیں تو یہ بابا صاحب کو بہت پریہ ڈوگی تھا اور ماتا رما بھائی جو ہیں ان کی وجہ سے بابا صاحب خود لکھتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے لیٹر لکھا ہے گول میٹس امیلن سے جب کہ رما بھائی جو ہیں اگر وہ نہیں ہوتی تو میں اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا تو بھیما یعنی جو بھیمراو ہے ان کو ڈوکٹر امبیڈکر اور بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر بنانے میں اگر سب سے بڑی بھومی کا کسی کی ہے اس سے میری زندگی آسان ہو گئی تو یہ جو جوڑی ہے یہ آج ہم تمام آدھونک جو لوگ ہیں آدھونک سماج میں رہنے والے لوگ ہیں خاص کر جو شادی شدہ یا کپلس ہیں ان کے لئے بھی ایک پریڑنا ہے کہ کس طرح سے اپنے جیون ساتھی کے اپنے پارٹنر کے ہر اس میں سمیہ پر ہر سنکٹ میں ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سارا بن کر کھڑے رہیں یہ شکشہ ہم اور بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر سے لے سکتے ہیں اور اس طرف اسی گھنبد میں آپ دیکھیں گے تو بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر یہ ہے اور جو پجھے بھنتے جی ہیں جن سے بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر نے دھما دکشا لی تھی چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کو نانکور کی دکشا بھومی میں اسی کا پرتیک یہ پرتیمائیں ہیں اور جو مہتمہ بودھ ہیں ان کی یہاں پر مورتی ہے اور بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ جب انہوں نے بہت دھم اپنا لیا تھا اور پھر انہوں نے بہت دھم کے پرتی اپنے جیون کو سمرپت کرنے کے اعلان کیا تھا کہ مجھے اسی کے وستار کے لئے بھی آگے کام کرنا ہے اور بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں ہندو کے روپ میں پیدا ضرور ہوا ہوں ہندو کے روپ میں پیدا ہونا میرے بس میں یہ میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن میں ہندو کے روپ میں ہرگز نہیں مروں گا اور فائنلی انہوں نے ہندو دھرم کو ٹھکرا دیا تھا اور بودھ کا جو نیائے سمتا اور بھائی چارے کا جو دھرم ہے بہن چارے کا جو دھرم ہے اس دھم کو اپنا آیا اور یہ ان کی پرتیمہ جو ہے اس کا چطرن کرتی ہے بتاتی ہے اس دھرے کے کچھ اور پرتیمہ ہے یہاں پر ہم یہ پار گھومائیں گے آپ کو اور دکھائیں گے کہ باقی جو گھٹنائیں ہیں وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے یہاں پر اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مانیور کانشیرام صاحب کی بھی مورتی ہے اور مانیور کانشیرام صاحب یہ یہاں پر ایک چطر بنا ہوئا ہے اس پر جو اس کا یہاں پر اناورن ہوا ہوگا تو جو بینجی یہاں پر پھول چڑھا رہی ہیں وہ اس کا چطرن ہے یہ بینجی کے مورتی ہے اور یہ مانیور کانشیرام صاحب کی جو ہے وہ مورتی ہے بزلی کم ہے یہاں پر ہم اپنا کیمرہ ہمیں لانے نہیں دیا گیا تو یہ موبائل سے شوٹ ہے تو شاید آپ کو تھوڑی سی قوالیٹی پچھل قوالیٹی وہ تھوڑی سی کمپرمائز لگے گی لیکن آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ بھویتہ کیسی ہے اور مانیور کانشیرام صاحب یہ کہتے تھے کہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر نے کتابیں جوڑی اور میں نے لوگوں کو جوڑا اور پوری نورس ہنڈیا میں بلکی پورے بھارت میں ہی اگر بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر کو کسی نے زندہ کیا ہے ان کے وچاروں کو زندہ کیا ہے اور بابا صاحب جو کہتے تھے کہ جو راجنیتی ہے جو ستہ ہے اس پر ایسے انگلی کر کے جو اشارہ کرتے تھے کہ وہاں جائیے وہاں سے آپ کے سارے دکھوں کا نیوارن ہوگا وہ چاہ بھی نکلے گی تو مانیور کانشیرام صاحب نے اسے زندہ کیا اور وہ جائے بھیم کا جو آج نعرہ لگتا ہے ان کی پریڑنا یہی ہیں انہی مانیور کانشیرام صاحب کی اتھک پریاسوں کی وجہ سے بابا صاحب کے وچار اور جائے بھیم جیسے جو شبد آج ہم بول پا رہے ہیں وہ اس کو زندہ کرنے کا شریک مانیور کانشیرام صاحب کو جاتا ہے چلیے دوسرے حصے میں چلتے ہیں پارک کے وہ بھی ہم آپ کو گھوماتے ہیں تو اسی گمبت سے ہم ابھی بہار آگئے ہیں اور یہ ایک دروازہ ہے جو مین انٹرنس اس کے علاوہ ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے تو بہت خوبصورت نظارہ ہے اور چونکہ ابھی نومبر کا مہینہ ہے تو موسم بہت خوشنوما ہے ہلکی ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے اور گرمی نہیں ہے تو مطلب مسا آئے گا جب اس طرح کے موسم میں آئیں گے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور ایک دم بھویا ہے وہاں پر کچھ گمبت ہے کچھ پرتیمائیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اوپر جائیں اوپر بھی کچھ لوگ نظر آرہے ہیں تو اوپر بھی چلتے ہیں اوپر دکھاتے ہیں کہ وہاں سے کیسے یہ لگتا ہے کیا نام ہے آپ کا گزالا 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 کہاں سے آئی ہے ساہجانپور سے ساہجانپور سے آئی ہے تو یہاں لکھنو کیسے آنا ہوگا یہاں نگلو اپنے پاپا ساسور کے پاس آئے ہوئے ہیں اچھا تو پھر یہ پارک میں آنے کا موڈ کیسے ہوا ایسی ایسی گھومنے آئے بچے بولے چلو چلا پارک بہت اچھا پارک دوبا کیسے لگوا یچے میں کن کیا پارک تو hun کے بارے میں کیا خیال ہے کب اچھا چفر سب کے لیے سب بہت دور سے دیکھنا دور سے لگہ آسف کیسے لگہ پارک اچھا لگا ہم تو ہر اور بار آتی رہتے ہیں ہم آتے رہتے ہیں بھابی کو آپ بن کو اسٹھی ساکھ لگا بھا بھا بھی یہ بچی ، بھٹی جی یہ بچی ہے اچھا تو پارک کے بارے میں کیا کہیں گے پارک کے بارے میں کہیں گے لے بھابی بات کرو رہا تو گھومنے آگا اچھا لگا تو گھومنے آگا ہے بھابی کو بھی گھوم آ دیں تو پارک جو ہے یہ مطلب لکھنو کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آنے کا من کرتا ہے اچھی جگہ ہے جب ہی تو گھومنے آئے بننا کائے لیے آتے تو یہ اسی گھومنے پر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ سٹیرز ہیں جس سے آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں اور ابھی ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں لیکن دیکھیں یہاں کے تھوڑی نیراشہ ضرور ہوگی آپ کو ان سیڈیوں پر دیکھیں یہ پان کی پیگ تھوکی ہوئی ہے بہت بری طریقے سے اور اس کو ساف نہیں کیا گیا یعنی تھوڑا سفائی کے معاملے میں یہاں زیادہ اس طرح سے دھیانی دیا گیا ساتھ یہ دیکھیں گے تو یہ جو پارک پہ یہ سیڈیوں کے پاس جو یہ پتھر لگا ہوا تھا یہ ہٹ چکا ہے یہ ٹوٹ کے گر گیا ہوگا اور اس میں مطلب کافی جگہ ہے آپ دونوں طرف دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا ہے یہ گر گیا ہے یہ جو پتھر ہیں آپ دیکھیں دو رکھے ہوئے ہیں کسی نے یہ پتھر توڑ دیا ہوں گے یا ٹوٹ گئے ہوں گے کس طرح سے تو یہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ میرے پیچھے گمبد میں جو آپ دیکھ رہے ہیں مین گمبد ہے یہ اس کا اوپرے حصہ ہے اور یہاں پر بہت چاری سیڈیاں ہیں ایک طریقے سے ایمپی تھیٹر ہے اوپن ایمپی تھیٹر ہے لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ جو بھوے نرمان ہے اس میں بہن جی کا ترک ہے وہ کی جو دوسری سرکارے تھے انہوں نے بہجن نائکوں کو اس طرح کا سممان نہیں دیا جو اتیاس میں ان کو دیا جانا چاہیے تھا جس کے وہ حق دار تھے انہوں نے نہیں دیا تو بہن جی نے اس طرح کا نرمان کرایا ہے اور بابا صاحب دکٹر مبیٹکر کا ایک کتھا نے ان کا کہنا ہے کہ چھوٹا سپنا دیکھنا اپراد ہے اور چھوٹا سپنا نہیں دیکھنا چاہیے بابا صاحب کہتے ہیں تو سپنا دیکھنا ہے تو وشال بھوے دیکھئے اور کیسے دیکھتے ہیں وہ بہن جی یا جو بہجن نائے کہ ان سے سیکھئے یہ آپ اس کی پوری کی پوری اس پارک کو دیکھیں گے تو وہ احساس ہوگا کہ بھوے تھا کیا ہوتی ہے گریٹ گرینڈ چیز کیا ہوتی ہے وہ اس پارک کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں مہتی خوبصورت اور وینگم درشہ ہے یہاں پر تو یہ آپ اس گمبت کے جب اوپر آتے ہیں اور یہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی شاندار نچارہ دیکھے گا آپ کو اور اس کی بھویتہ کا بھی احساس ہوگا آپ دیکھیں گے اس طرف تو خوبصورت جو ایک نرمان ہے وہ دیکھے گا پیلرز دیکھیں گے ہاتھی دیکھیں گے اور جو لوگ ہیں نیچے وہ جا رہے ہیں دیکھتے ہوئے تو مطلب شاندار اس کا احساس ہوگا اوپر سے ہی اور بھوے دیکھتا ہے آشش ہمارا ڈرون پرسن نہیں آیا حالاکہ لوگ شوٹ نہیں کرنے دیریا دروائی سے ہم ڈرون سے آپ کو یہ شوٹ کر کے دکھاتے ہیں پارک اندر سے کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہم نیچے ہم آپ کو دکھا رہے تھے وہی حالت تھوڑی اوپر ہے یہ ٹوٹ کے ایک دم نیچے گر گیا ہے اس کو رکھا ہے دیکھیں پورا یہ پتھر ٹوٹ گیا لگ ہو گیا ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا یہی مطلب یہ نرمان ایسا کہ صدیوں تک رہے لال کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ اپنے بھویتہ اپنے اتحاس کو بتاتا رہے لیکن یہ ٹوٹ گیا یا کسی نے توڑ دیا اس کا نرمان نہیں ہوا یوگی سرکار مطلب کمب پر اور بہت سارے ایسے اوتسوہ پر آیوجینوں پر کروڑوں کروڑ روپے خرچ کراتی ہے کتنے سو کروڑ روپے کی دیئے جلا دی انہوں نے آیوجین میں لیکن یہ جو بہوجین ویراثت سے جڑے ویسطل ہیں اس کی آلت آپ دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے نرمان نہیں کیا کوئی دھیان نہیں دیا رہی ٹھیک کر آ دیتے یار مطلب یہ صرف ایسا دوڑا ہی کہ بہن جی کے کاریاکال میں بنا ہے بہوجین پرتیک ہے دیش کا نرمان میں سب کا یوگدان ہے سب نے اس دیش کو بنایا ہے تو آپ کو اس ویراثت کا بھی خیال رکھنا چاہیے یوگی جی کم سے کم خیر ابھی کچھ مہینیں بچے ہیں آئی ہوپ کی بعد میں ایسی سرکاریں بنیں جو ان کا خیال رکھیں اور اس کا جو ویراثت ہے اس کا سنرکشن ہو سکے اوپر کے گمبت پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر لیفٹ کا بھی انزام ہے لیفٹ کا نرمان کیا گیا ہے لیکن لیفٹ جو ہے وہ بند ہے کافی گند کی ہے اور یہ اس کا کام نہیں کر رہا پینل لیفٹ پینل کام نہیں کر رہا یہ ٹوٹ چکی ہے نکل چکی ہے اور یہ کام نہیں کر رہا مطلب جو لوگ یہاں سے جن کو چلنے میں تھوڑی پروبلم ہو بزرگ ہو یا پھر شاریرک تھوڑے سے اکشم ہو سیڈیو کو چٹنے میں تو لیفٹ ان کے لئے بنائی گئی ہوگی اس لحاظ سے لیکن یہ لیفٹ نہیں چل رہی ہے مطلب یہ سویدھائیں نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو پروموشن سے روکا جائے اس کو پروموٹ اس طرح سے نہ کیا جائے کہ ایک ٹوریس دیسنیشن کے روپ میں یہ وکست ہو سکے اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں وہ آئیں اور پھر باقی لوگوں کو بتائیں اور پھر وہ بھی لوگ آئیں تو یہ تھوڑا جسا انتظام میں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں خاص کر یہ اس ٹھلو پر نویڈا کے دلیت پارک میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح کی اندیکی کی گئی ہے اس طرح کا نرمان بھاویا وہاں پر بھی ہوا ہے لیکن اس کو دیکھ رہے کس طرح سے نہیں ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لکھنو میں مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کاوت ہے کہ منہ وادیوں کی چھاتی پر مونگ دلنا وہ کام بہنجی نے کیا ہے ایک دم منو وادیوں کے گڑھ میں اوپر بیٹھ کے چھاتی پر مونگ دلی ہے یہ اس کے پرتیق ہیں تو ہم مکھے گمبد پر ہم اس کو دیکھ کے آ چکے ہیں وہاں کے آلت ہم نے دکھائی آپ کو ابھی آپ اس طرح دیکھیں گے تو وہاں پر بابا ساپ کی ایک اور مورتی ہے بہت سارے اور یہ پیلر بنے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی کچھ بھاگے نرمان ہیں گمبد ہے وہ کی خوبصورت کا نرمان ہے لیکن چونکہ مجھے میرا ویڈیو کیمرہ نہیں لانے دیا گیا میڈیا کو اس پر ایسے شوٹ کی پرمیشن نہیں ہے یہاں پر شاید وہ اس کی کچھ جو ابھی دیکھ ریک میں کمی ہوئی ہے اس کو جاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے موبائل سے شوٹ کیا تھا اور میرا جو موبائل ہے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے وہ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تو میں اب باقی سے کوئی شوٹ نہیں کر پاؤں گا مجھے واپس جانا پڑے گا یہ ابھی تک آپ نے جو دیکھا اس سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بھویا ہے اور اس طرف بھی کس طرح کا نرمان ہوا ہوگا کبھی میں پھر اس طرف آؤں گا تو میں یہاں سے اوفیشل پرمیشن لوں گا جس کے لئے سترہ بھی اٹھارہ ہزار روپے چکانے پڑیں گے شوٹ کے لئے وہ پرمیشن لینی ہوگی میں وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈرون سے اور اچھے قوالیٹی کیمراز کے ساتھ اس کو شوٹ کر کے میں آپ کو دکھا پاؤں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ساتھ ہی ہو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں باقی حصہ شوٹ نہیں کر پایا کیمرہ نہیں ہے اور بیٹری ختم ہو گئی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ پارک کیسا لگا اس کے بھویتہ کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور لکھیں اپنی رائے دیں میرا نام سومی چوہان ہے اور اس پورے ویڈیو کو شوٹ کرنے میں میری مدد کی ہے میرے سہیوگی موہد کمار اور عجرا پھرگین نے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ساتھیوں